نُضِعُ بِنُورِنَا الدُّنِيَا وَنَنْشُرُ فِي الْفَضَىٰ أَمَلَا وَنُعْلِعَ ازْمَ اِمَّتِنَا فَمَنْ طَلَبَ الْعُلَى وَصَلَىٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہِ محرم الحرام ہماری دینی و انتظامی ذمہ داریاں از مولانا الیاز گھومن صاحب دامت براکاتو ملالیہ طلبہِ عزیز اللہ تعالیٰ اس نئے سال کو پورے عالم اسلام کے لئے خفیقہ سال بنائے اس کا آغاز ماہِ محرم الحرام سے رو رہا ہے اس میں ہماری دو طرح کی ذمہ داریاں ہیں دینی ذمہ داریاں ماہِ محرم الحرام کے شروع ہوتے ہی مندھرت بسم کی احادیث اور باتیں پھیلانا شروع کر دی جاتی ہیں مثلا یہ خلط بات بطور حدیث مبارک کے پھیلائی جاتی ہے من سامہ تسات ایام من اول المحرم بناللہ لہو قبطا فی الحوائی میلن فی میلن لہو اربع تابوابن ترجمہ جس نے پہلی محرم سے لے کر نو محرم تک روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہوا میں ایک نیسا خیمہ بنائیں گے جو ایک نیل چوڑا اور ایک نیل لمبا ہوگا اور اس کے چار دروازے ہوں گے اسی طرح دوسری بات یہ پھیلائی جاتی ہے ما من عبد یبکی یوم قتل الحسین اِلَّا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعُولِ الْعَزْمِ مِنَ الْغُسُلِ ترجمہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے دن یعنی دسلی محرم الحرام کو جو شخص ان کے گم میں روئے گا قیامت کے دن وہ عظیمت والے رسولوں کے ساتھ ہوگا مذکورہ پالا باتیں قطعاً حدیث نہیں بلکہ کسی نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط منصوب کر دیا اور خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے عَنَبِي حُرَيْرَةَ رضی اللہ عنہ عَنِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم قَال مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ صحیح البخاری ترجمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری طرف سے جھوٹی نسبت کرے یعنی جو بات میں نے کہی نہیں یا کی نہیں اس کے کرنے کی نسبت کرے یا جو بات میں نے کہی ہے یا کام کیا ہے اس کو جھٹلائے تو وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے اس لئے ہماری دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کی باتوں سے خود بھی بچیں اور باقی لوگوں کو بھی احکام اسلامیہ سے واقفیت دلا کر بچانے کی کوشش کریں یہ عظیم الشان مہینہ ہے اس میں اہلِ بیت صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی قیمتی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے ان کے صحیح اور مستند واقعات کو بیان کر کے معاشرے میں دینی دوستی بلکہ دین پر کٹنے کا مبارک جذبہ پیدا کرنا تو درست ہے لیکن ان مقدس ہستیوں کے جھوٹے واقعات پر مشتمل مجالسہ میں شرکت کرنا دیکھنا سننا وغیرہ بلکل جائز نہیں اس لیے ہماری دینی ذمہ داری بنتی ہے کہ مستند علماء احکام کے بیانات سنیں ان کی کتابیں پڑھیں من گھلت اور چھوٹے واقعات کی مجالس سے خود بھی دور رہیں اور اپنے حلقے احباب کو بھی دور رکھیں تقاری ریاض کرنے میں بھی خیال رہے کہ مستند چیزیں ہو من گھلت نہیں اس مہینے میں اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نام لے کر مندھرد واقعات کو بیان کیا جاتا ہے اور نوحے کہے جاتے ہیں نوحے کے بارے میں چند حادیث چند حادیث مبارکہ پیش خدمت ہیں ان امی عقیت رضی اللہ عنہ قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہانا عن النحایت ترجمہ حضرت امی عقیت رضی اللہ عنہ سے مرضی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یعنی تمام اہل اسلام کو نوحہ کرنے سے منع فرمایا ہے عن عبد الرحمن وعبی دردتا قالا اغمی علی عبی موسی رضی اللہ عنہ وعقبلت امراتو ام عبد اللہ تصیح برنت قالا ثم افاقا قالا علم تعلمی وکانا یحدثوا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انا بری ام ممن حلقا وسلق وخلقا حضرت عبد الرحمن بن یزید اور ابو بردہ رضی اللہ عنہ ماں سے مرضی ہے کہ ایک منطبہ ابو موسی رضی اللہ عنہ بہوش ہو گئے تو آپ کی اہلیت چلا چلا کر رونے لگیں جب حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص سے بیزار یعنی لا تعلق ہوں جو مصیبتوں حادثہ وغیرہ کے وقت سر کے بال منوائے چلا چلا کر روئے نوحہ کرے اور اپنے کپڑے پھار دے اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ خود بھی نوحہ کہنے سننے سے بچیں اور اپنے تعلق والوں کو بھی بچائیں بقی آئندہ انشاءاللہ موسیقی